ڈاوامی شو چند روز قبل ایک ایسا عجیب و غریب بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کراچی کے شہریوں کو یہ مخلصانہ مشورہ دیا تھا کہ اگر ڈاکو چور انہیں لوٹنے آئیں تو وہ اس پر مضاہمت نہ کریں اور جو وہ کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دیں مضاہمت کرنے کے صورت میں انہیں اپنے مال کے ساتھ اپنے جان کو بھی جو ہے وہ ضائع کرنا پڑے گا لیا اپنی جانوں کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ڈاکو کو ان کا کام کرنے تھے لگیے رہا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے اس مخلصانہ مشورے پر شہریوں سے زیادہ خود ان کے خورس نے جو ہے وہ آنکھ بن کر کے عمل درامت کا سلسلہ شروع کر دیا یہی وجہ ہے کہ آئے روز جو ہے وہ کراچی میں جو ہے لوٹ مار کی ڈاکہ زنی اور خود سٹریٹ کرائم کی وارداتیں جو ہے وہ اس وقت آسمان کو چھو رہی ایک ایک روز میں جو ہے وہ سو سے زیادہ وارداتیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں پولیس کی جانب سے ایک بہت ہی کم تعداد میں جا ہے وہ مقدمات کے اندراج کا سلسلہ چل رہا ہے قرنگی کا علاقہ ایسٹ کا علاقہ جو ہے وہ اس وقت لگیے رہا ہے کہ ڈاکوں کی آماجگاہ بن چکا ہے دوسری جانب خود پولیس والے جو ہے وہ یعنی اغواب اور اعتاوان کی وارداتوں میں ملوث ہیں اور پولیس کے بڑے افضلان جو ہے اس طرح کے گروہ کے خلاف جو ہے مقدمات کے اندراج کے بجائے جو ہے وہ صرف اور صرف محکمہ جاتی کاروائیوں تک ہی مصروف ہیں یعنی ان کے خلاف جو ہے بازابتہ جو ہے وہ اس طریقے سے کاروائی نہیں کی جا رہی ہے جو اس طرح کے سنگین وارداتوں میں ملوث ملزمان کے خلاف کیا جانا چاہیے اب ایڈیشنل آئی جی کراچی کے اس چوکا دینے والے بیان کے نتیجے میں جو ہے کراچی جو ہے وہ کراچی کے جو شہری ہے وہ ڈاکوں لٹیروں اور ریزنوں کے رحم و کرم پر آ گئے ہیں کورنگی میں جو ہے ملشتہ 48 گھنٹوں کے دوران کہتے ہیں کہ 40 سے زائد وارداتے ہوئی ہیں جس میں خود پولیس والوں کے شدید زخمی ہونے کے علاوہ ان کے شہید ہونے کی بھی اطلاعات ملی ہے اور پولیس والوں کے ہاتھوں پکڑے جانے والے ڈاکوں کو جو ہے مقابلے میں جالی پولیس مقابلے میں مارے جانے کی بھی اطلاع خود وہاں کے مقامی لوگوں کی جانب سے جو ہے پولیس کو اور خود ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراض راہی کو دیے جانے کی اطلاع ملی ہے کورنگی انڈرشنل ایریا میں جو ہے وہ ایک کہتے ہیں کہ دو پولیس والے زخمی ہوگا ریکٹ کانسٹیبل جو ہے منظور جو جامع شہادت اس نے نوش فرمایا وہاں پر جو ہے شہریوں کی افادت پر کہتے ہیں کہ پولیس والے معمور تھے ڈاکو آئے سنتی ایریا کے علاقے میں اور انہیں لوٹ مار کر رہے تھے لوگوں نے تو اپنی جان بچانے کی کوشش کی خود پہلے تو پولیس والوں نے بھی جو ہے اپنے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے حکم پر عمل درامت کر کے ادھا ہدھا رہنے کی کوشش کی لیکن بعد میں جب عوام کا دباؤ ان پر بڑا عوام نے ان کو شیم شیم کرنے کے نارے لگائے تو اس کے بعد پولیس والوں کو بھی تھوڑی سی غیرت آئی اور انہیں پھر ڈاکو سے مقابلہ کیا جس کے نتیجے میں جو ہے کہتے ہیں کہ دو ڈاکو بھی جو ہے وہ مارے گئے لیکن علاقی کے لوگوں کہنا ہے کہ ان کو زندہ پکڑ لیا گیا تھا ان سے مزید تفتیش ہو سکتی تھی لیکن پولیس والوں نے جو ہے وہ انہیں اپنے ایڈ کانسٹیبل جو ہے ان کا جو تھا وہ جو شہید ہوا ہے منظور اس کی شہادت کا بدلہ لیتے ہوئے جو ہے انہیں بھی موقع پر ہی جو ہے وہ سرکاری اصلے سے بھون دیا یہ کہنا ہے خود علاقے کے لوگوں کا اسی طرح سے جو ہے وہ ادریس آلم بنگش جو ہے وہ کسی کام سے جو ہے وہ سائٹ سو پر آئی ہوئے گئے تھے وہاں پر کسی پرپٹی اس میں وہاں پر تو وہاں جو ہے وہ کو ڈاکو آئے لوٹ مار کرنے کے لیے تو اس پر ان کا مقابلہ ہوا وہ مقابلے کے نتیجے میں خود ایڈ کانسٹیبل یہ جو ہے ان اسپیکٹر ادریس اور ان کے ساتھ ایک اور کانسٹیبل جو ہے وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں اب یہ تو واقعات ریکارڈ پر آ چکے ہیں یہ ہے صورتحال اس وقت کراچی پولیس کی اب سیاسی رہنماؤں کی جانب سے بھی جو ہے وہ کراچی پولیس کو جو ہے وہ اس وقت ناکام ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید علاموڈو کا یہ بیان کہ وہ شہری جو ہے وہ ڈاکو سے نبرت آزمان نہ ہو اپنے آپ کو بچائیں وہ جو کچھ کرتے ہیں کریں اس سے جو ہے خود کراچی پولیس جو ہے وہ اپنی ناکامی کا جو ہے وہ اعتراف کر رہی ہے کہ ہم میں اب اتنی طاقت و صلیت نہیں کہ ہم ڈاکو کا مقابلہ کر سکے خود ایڈیشنل میں نے کہا نا ایڈیشنل آئی جی کراچی کے اس حکم پر شہریوں سے زیادہ جو ہے خود پولیس والوں نے عمل درامت شروع کر دیا پولیس والے ڈاکو سے مقابلہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پورا شہر جو ہے وہ ڈاکو کے آگے ترنوالہ بنا کر پیش کر دیا ڈاکو جو چاہیں کریں پولیس ان کی راہ میں ان کے خواہشات کی راہ میں دیوار بننے کی غلطی نہیں کریں گی کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ڈاکو جو ہے وہ انہیں بھی ہلاک کرنے سے گریز نہیں کریں گے یہی وجہ ہے کہ پورا شہر جو ہے وہ اس وقت یرغمال بنا ہوا ہے اور پولیس جو ہے وہ خاموش تماشائی کے علاوہ اور کوئی کردار آدار نہیں کرے تو اس میں جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو چاہیے کہ وہ اپنے بیان کی تصیح کریں ایک اور بیان دے کہ لوگ جو ہے وہ ڈاکووں کو دیکھتے ہی انہیں خود بھی ہلاک کرنے کی کوشش کریں لیکن اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جس قسم کا حکم نامہ انہوں نے جاری کیا تھا کچھ دنوں پہلے اس قسم کا حکم نامہ جو ہے وہ مغرب میں تو اس پر جو ہے وہ عمل درامت کیا جا سکتا ہے جہاں پورا شہر جو ہے کیمرو کے ضد میں ہوتا ہے لیکن کراچی اسے شہر میں جو کہ جنگل ہے گنجان ہے وہاں پر اس قسم کا جو ہے وہ طریقہ کار کو اپنانا جو ہے خود اپنے آپ کو اور پولیس کو جو ہے موت کے مو میں دکھلنے کے مترادف ہے اس لیے اڈیشن آئی جی کراچی کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر جو ہے ایک اور بیان دیں اور کہیں کہ بھئی شہری جو ہے وہ چوکس رہے چوکنہ رہے اور اپنی افادت آپ کے تحت بھی کاروئے کریں پولیس بھی ان کی رد کرے گی لیکن وہ بھی اپنی مدد آپ کریں اور ڈاکوں کو دیکھتے ہی اگر کوئی ایسا مشتبہ شخص ان کے قریب آ رہا اور ان کو مار دیں گی کوشش کر رہا تو وہ بھی اس پر جو ہے حفاظت خود اختیاری کے تحت جو ہے ان پر حاملہ کر کے انہیں ہلاک یا زخمی کر سکتی ہے اس قسم کا جو ہے وہ کوئی بیان جو ہے وہ ایڈیشن آئی جی کراچی کو بھی جاری کر دینا چاہیے ورنہ جو ہے یہ کراچی جو ہے ڈاکوں کے نرگے سے نکلنا اس کا ممکن نہیں ہوگر جو ایسا چوز کی پوسٹنگ وہ کر رہے ہیں خدارہ جو ہے وہ یہ جو وائس رائے نمہ ایسا چوز ہیں جو اندرونی سن سے بلا بلا کر انہیں یہاں کراچی کے اہم ترین تانوں کے ایسا چو جو ہے وہ سفارشی بنیاد پر لگایا جا رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ آج ڈاکوں کے مکمل طور پر کنٹرول میں جا چکا ہے اتنی زیادہ سنیپ چیکنگ ہو رہی ہے دن رات ہو رہی لیکن کیا وجہ ہے کہ سنیپ چیکنگ کے باوجود جو ہے وہ ڈاکو کسی ایک سنیپ چیکنگ کی ضد میں بھی نہیں آتا اور وہ اپنے لوٹ نہ صرف واردات کرنے کے لئے آتے ہیں اس وقت وہ کسی سنیپ چیکنگ کے ضد میں نہیں تھے ملکہ واردات کرنے کے لئے جب بھاگتے ہیں اس وقت بھی بدکسمتی سے کسی ایک سنیپ چیکنگ کے ضد میں بھی کوئی ڈاکو لوٹے ہوئے مال سمیت آج تک نہیں پکڑا جا سکا تو اس کا مقصد ہے یہ آپ کا سنیپ چیکنگ کا جو ٹوپی ڈراما ہے یہ بھی وقت کے ضیا کے سوا اس کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے یا تو اس کو تبدیل کریں یا اس کو پھر آپ ختم کریں شو آف فورس کا جو ہے یہ ڈرامائی سلسلہ جو ہے اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی ہیں اب میں نے ذکر کیاتا ہے کہ پولیس والے خود شاٹرم کیڈنیپنگ میں ملویس تھے یہ فہیم فاروقی جو ہے یہ اپنے چار ساتھیوں سمیت پکڑے جا چکے ہیں انہیں صرف معتل کرنے تک ہی اکتفاق کیوں رکھا گیا ان کے خلاف بازار تین سو پینسٹ کا ہوا برہت آوان کا مقدمہ کیوں درج نہیں کہ ان کو پہلی دفعہ نے یہ حرکت توڑی کی ہے ان کی تو جو کیریئر ہے اس میں اس قسم کے وارداتیں جو ہے وہ تو اس میں بھرے پڑے ہیں اس کی فائلوں میں کئی بار جو ہے موصوف پکڑی بھی جا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آ رہے انہی حرکتوں کے نتیجے میں جو ہے وہ اور نیاز پامر جو ہے وہ ہیدر آباد بدر کیے جا چکے ہیں ہیدر آباد میں میں جب وہ شاہ فیصل تھانے کے ایسو چوتے تو وہاں پر انہوں نے ایک بارات سے جو ہے دولے کو جو ہے اغوا کر کے انہیں ان سے بھی تعوان وصول کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی تھی اور تعوان نہ دینے کی صورت میں انہیں بھی شدید ترین زخمی کیا تھا یہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے تو یہ جو ہے ساری چیزیں جو ہے یہ کہنا میں یہ فاہیم فاروقی کی ہے فاہیم فاروقی جو ہے اس کا جو میں پہلے کہچوں ہوں کہ اچھا خاصا ان کا ریکارڈ جو ہے یہ برباد ہے خراب ہے یہ پہلے بھی جو ہے وہ اپنی عمر کو تبدیل کرنے کے جرم میں جو ہے یہ اس وقت کے آئی جی ایڈی خاجج کے ہاتھ پر چکے تھے اور انہیں جو ہے وہ انہوں نے ڈیسمس کرنے کی بھی سفارش کی تھی لیکن چونکہ بااثر ہے اندرین سنسن کے تعلق ہے تو یہ اثر اصوخ استعمال کرتے ہوئے جو ہے یہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں ہیڈر آباد کی پوسٹنگ کے دوران تو یہ ہے کہ شمپو چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے لیکن اس وقت کے سس پی ہیڈر آباد ایڈی چارڈیوں نے ان کے خلاف مقدمہ درش کرنے کے بجاہ صرف انکواری کرتے ہوئے انہیں شوقاز نوٹس دے دیا جبکہ ایڈی خاجہ نے تو انہیں ڈیسمس فرام سروس کرنے کی بھی کوشش کی تھی کہ انہوں نے وقت سے پہلے ڈی ایس پی بننے کے غرص سے جو ہے یہ انہوں نے جو ہے اپنے ڈیٹ آف برت میں تبدیلی کی تھی اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ جو ہے وہ ہیڈر آباد میں جو ہے وہ ایک شہید پولیس والے کی بیوہ جو ہے ان سے انہوں نے چوتی یا پانچوی شادی کی بھی اطلاع ملی ہے اب جا اس کا جو ہے یہ فہیم فاروقی کا ایک بہت ہی بڑا سہولتکار جو ہے وہ ڈی ایس پی جاوید فاروقی بتایا جاتے ہیں جو کہ اس وقت اچھلیا اس میں کسی جگہ پوسٹنگ اور جاوید فاروقی جو ہے خود ایڈیشن آئی جی کراچی کے بہت ہی منظور نظر اور لڑ لیں وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ کرواتے رہے ہیں اس وقت جو ہے یہ انٹی کار لفٹنگ سیل میں بھی جو ہے ان کی پوسٹنگ اسی جاوید فاروقی نے کروائی ہے تو اب پولیس والے جو ہے وہ لوگوں کی جان و مال کو تحفظ فرام کرنے میں تو پوری طریقے سے ناکام ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے پولیس والے جو ہے وہ شہریوں کو اغوا کر کے ان سے تعوان کی وارداتی کر رہی ہیں یہ ہے اس وقت کراچی پولیس کی صورتحال دوسری جانب جو ہے وہ آئی جی سن نے جو ہے وہ ہمارے پروگرام پر جو ہے وہ ایک عمل درامت کر کے ہوئے جو ایک پچھلے دنہ میں نے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ایک کانسٹیبل ہے اس کا اسٹیبلشمنٹ برانچ ٹو کا جہاں کے اے آئی جی جو ہے وہ شاد ابن مسیح ہیں کانسٹیبل عاصف کرمانی جو ہے اب یہ آپ سکرین پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا آرڈر کہ کس طریقے سے جو ہے ایک کانسٹیبل کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ایک ایس پی کا آہ پروٹوکول دے رکھا ہے پورا وہ اس کا آفیس استعمال کر رہا ہے ان کا اسٹاف استعمال کر رہا ہے اور وہ ایک اینکہ ریڈر بھی ہیں ان کے پی اے سو بھی ہیں ان کے جو ہے وہ آہ ان سارے کرتا تھا وہ تمام طرح یعنی کراچی سے لے کے کشمور جب برد تک کسی پائیوں کے ٹرانسل پوسٹنگ کے آڈر وہ جاری کرتے ہیں اور یہاں تک کہ اب انہوں نے ایڈیشنل آئی جی کراچی سمیت تمام سن کے ڈی آئی جیز کو ایک جو ہے لیٹر بھیجوایا ہے اپنے دستخط سے اور ان سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ پورے سن میں جو ہے سال دو ہزار بائیس جنوری دو ہزار بائیس سے جسمبر تک کتنے میجر پنشمنٹ آپ لوگوں نے دی ہے ان کی مکمل تفصیل جو ہے اس کانسٹیبل کے موبائل پر یعنی ویٹس اپ پر بجوا دیا جائے باقیدہ ان کے نیچے اس کے دستخطے اس کا نام ہے یعنی کہ یہ حد ہو گئی جب میں کہتا ہوں نا کہ ہر شاق پر اولو بیٹا ہے تو انجام گلستان کیا ہوگا تو ہمارے پولیس کے بڑے افسران جو ہے نارا ہوتے تھے لیکن میری اس انکشاف پر جو ہے وہ آئی جی سن غلام نبی میمن نے جو ہے وہ شاد ابن مسیح ایس پی سے جو ہے جو آپ تلبی کیے کہ انہوں نے ایک سپائی کو اتنے بڑے جو ہے وہ کام ان سے کیسے لے رہے ہیں جو کہ غیر قانونی ان کو آپ اپنا گنمن تو رکھ سکتے لیکن اس قسم کے کاموں کے لیے انہیں آپ استعمال کر کے پولیس کا مورال جو ہے ڈاؤن نہیں کر سکتے اللہ معلوم یہ ہے کہ اب آئی جی جو ہے تمام تر کام جو ہے وہ ڈی آئی جی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن جو ہے وہ رانہ اکبر شہزات سے ہی لے رہے ہیں بلکہ اب لگ یہ رہا ہے کہ شاد ابن مسیح کا ایک آ دن میں جو ہے وہ اپنے اس لادلے آصف کرمانی کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ برانچ سے تباتلہ کر دیا جائے گا یہ کہنا ہے پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائق اسی کے ساتھ ناظرین جائے چاہتا ہوں اللہ حافظ